ہلو فرین ویلکم ٹو مای چینل ڈی آر ایکس میڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برو جیڈ ایکس ایسا ف سیرف کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پرائز اس کے یو جیس کچھ کومن سائٹ ایفیکٹ اس کو استعمال کیسے کرنا یہ بھی بتاؤں گا اور یہ ورک کیسے کرتی یہ بھی بتاؤں گا لاشٹ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سیفٹی ایڈوائس اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور کامنٹ کر کے بتانے کی ویڈیو کیسے لگی تو دوستو چلتے ہیں ڈیاریٹ ویڈیو کے طرف دوستو جو ہماری یہ برو جیڈ ایکس سیرف ہے اس کا پرائز لگ بگ ہمارا ایک سو چوبیس رفے پہ چتر پیسے کی ہے اور یہ بہت ہی پرانی ویڈیو ہے جس کی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی مینفیکچرنگ ڈیٹ ہے وہ جنوری دوزار اکیس اور ایکسپائری ہے دسمبر دوزار بائس بٹ یہ میرے پاس پرانی ویڈیو تھی تو میں اسی کو بنا رہا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری برو جیڈ ایکس سیرف ہے یہ ڈوکٹر دوارک کا پرسکائپ کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا یوجس ہیں دوستو جو یہ ہماری سیرف ہے اس کے یوجس دیکھے گئے ہیں یہ ہمارا ایک ٹائپ کا ویٹ کف ہے اور اس کو ہم ایکسپیکٹورنٹ بھی کہتے ہیں ایکسپیکٹورنٹ کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے میوکس ہوتا ہے جسے ہم بلگم کہتے ہیں جو اس کو بلکل ہی تھن مطلب بلکل پتلا کر دیتا ہے پتلا کر کر کے اسے بلکل توڑ توڑ کے اس کو ایکسپیل آؤٹ مطلب نکالنے میں بہت ہی سائتہ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں ڈیفکلٹی ہوتی ہے بریتنگ لینے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے اور تو ہمارا چیسٹ ٹائٹنیس مطلب چیسٹ کنجیشن ہو جاتا ہے تو دوستو اگر کسی کو ویٹ کاف بریتنگ لینے میں ڈیفکلٹی ہو رہی ہے چیسٹ کنجیشن ہو جارہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دیوارہ پریسکائب کیا جاتا ہے اس سیرپ کو جس سے کیا ہوتا ہے جو اس کا میوکس ہوتا ہے اس کو بلکل ہی تھن کر دیتا ہے پتلا کر دیتا ہے اور اس کو ایک سپیل آوٹ باہر نکالنے میں سہیتا کرتا ہے یہ سیرپ تو دوستو یہ ہی ہے اس کے ڈیوجرز اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ یہ سیرپ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفکٹ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفکٹ دیکھے گئے ہیں آپ کو کبھی کار نوزیاد سے لگے گا مطلب لگے گا کی ورمیٹنگ ہو رہی ہے اور کبھی کار آپ کو ورمیٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو انڈیزیشن مطلب آپ کا جو ڈیزیشن ہے وہ پروپر بھی نہیں ہوتا ہے اور تو کبھی کار آپ کو ڈی جنیس ملک گھبرات سی بھی لگتی ہے اور ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے سر بھی درد ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ لگے تو ڈاکٹر کو بتایا جس سے ڈاکٹر آپ کا فردیر میڈیسن چینج کر کے آپ کو بیسٹ ریجل دے سکے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ ہماری سیرپ ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں جیسے کہ دوستوں میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسن یا میڈیسن سے ریٹڈ کچھ بھی ہو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے ایڈوائز سے آپ کو لینا چاہیے تو اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریجلٹ ملے گا جو یہ سیرپ ہے آپ کو ڈاکٹر کی ساعتہ سے آپ دن میں ایک بار یا دن میں دو بار لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ایک چمچ لینا ہے یا 5 ایم ایل لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو یہ بوٹل ہے اسی کو پر کیپ ہے اس میں میزرمنٹ کرسکے آپ لے سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو یہ ڈوز بتا رہا ہوں یہ اڈل ڈوز ہے 18 سال سے اوپر کے اور جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی کرپیا کر کے لے تو دوستو یہ ہی ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ یہ سیرپ لیتے ہیں تو یہ کیسے ورک کرتی ہے جو اس کے کومبینیشن دیکھے گئے ہیں سیرپ کے اس کے اندر ہمارا گوہ فینسین، تربیوٹالین اور بروم ہیکسین ہے جس میں ہمارا گوہ فینسین اور بروم ہیکسین ہمارا ایک ٹائپ کا ایک سپاک ٹورنٹ ہے اور جو ہمارا تربیوٹالین ہے وہ ہمارا ایک ٹائپ کا برونکو ڈالیٹر ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتے ہیں جو تربیوٹالین ہے وہ ہمارا برونکو ڈالیٹر ہے یہ کیا کرتا ہے جو ہماری ایسا فیگس ہے جو سواسنالی ہے اس کے مسلس کو ریلیکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے آپ کو جو ایر وے بہتی ایزلی آپ سانس لینے میں سانس لے سکتے اور آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی سانس لینے میں اور جو ہمارا ایکسپیکٹ وارنٹ ہے جیسے کہ ہمارا براؤ میکزین اور گوہ فینسین یہ کیا کرتا ہے جو ہمارا میوکس ہے جسے ہم فیل جم بھی کہتے ہیں اس کو بالکل ہی مطلب پتلا کر دیتا ہے تھین کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ تھین کر کے بریکڈاؤن ہو کر یہ ہمارے ایکسپیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو یہی ہے کہ دونوں مل کر کیسے ورک کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا یہ سیرپ ہے جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ سیفٹی ایڈوائز جرور رکھنی چاہیے دوستو جو اس کی سیفٹی ایڈوائز دیکھی گئی ہے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائز ہی لینی چاہیے کوئی بھی میڈیسین اور جو اگر آپ اس سیرپ کو لیتے ہیں تو اچھے سے لینے سے پہلے اچھے سے سیکھ کر لو سیکھ کرنے کے بعد ہی لیں اور تو اور اگر آپ کے ادھر کوئی میڈیسین چلیے تو ڈاکٹر کو ضرور بتا ہے اور تو اور جو پریکنل لیڈی ہے بریس فیڈنگ لیڈی ہے کرپے کر کے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہی لیں تو دوستو یہی ہے اگر ویڈی اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب جب کرنا